شیوپور گاؤں میں شاملال اور سمیترا جو ایک سادھارن اور غریب پریوار سے تھے اپنے بیٹے ارجن پر گرو کرتے تھے انہوں نے اسے اپنے جیون کا ہر سکھ تیاغ کر بڑھا کیا تاکہ وہ پڑھ لکھ کر ایک سفل ویکتی بنے ارجن نے ان کے سپنوں کو پورا کیا جب وہ شہر گیا اور اپنی محنت سے ایک بڑی کمپنی کھڑی کر لی اب ارجن امیر اور پرسدہ ہو چکا تھا لیکن اس امیری نے اسے دھیرے دھیرے اپنے ماتا پتا سے دور کر دیا ارجن کی سفلتہ نے اسے گھمنڈی بنا دیا اب اسے اپنے ماتا پتا کی کوئی پرواہ نہیں تھی اس نے کبھی ان کی آرثک سہائتہ کرنے کی سوچی بھی نہیں دھیرے دھیرے شیاملال اور سمیترا کے پاس جینے کے لیے سادھن کم ہوتے گئے گانو کے لوگ انہیں سہانبھوتی دیتے تھے لیکن ارجن کے ماتا پتا کی حالت دن بہ دن بگڑتی جا رہی تھی بیٹے کے انتظار میں شاملال اور سمیترا کی طبیعت خراب ہونے لگی ان کے پاس پیسے نہیں تھے جس سے وہ اپنا علاج کروا سکیں ایک سمائے ایسا آیا جب انہیں گانو کے مندر کے باہر بھکشہ مانگنی پڑی تاکہ وہ دو وقت کی روٹی جھٹا سکیں ان کا شریر دھیرے دھیرے کمزور ہوتا گیا لیکن ارجن اپنی سفلتہ میں اتنا ڈوب چکا تھا کہ اسے اس کا کوئی اندازہ نہیں تھا سمیترا اکثر روتی ہوئی کہتی کیوں ہمارا ارجن ہمیں بھول گیا ہم نے اسے اپنی ساری خوشیاں دیں اور آج وہ ہمیں بھولا کر بیٹھا ہے شاملال چپ چاپ اس کی باتیں سنتے تھے لیکن وہ جانتے تھے کہ ان کا بیٹا اب انہیں کبھی دیکھنے نہیں آئے گا شاملال اور سمیترا کی دردشہ دیکھ کر گانو والوں کو بھی دکھ ہوتا تھا پوری مدد نہیں کر سکتا تھا تب ہی ایک دن گاؤں میں ایک سادھو کا آگمن ہوا یہ سادھو کوئی اور نہیں بلکہ بھگوان کرشن تھے جو ارجن کو اس کی غلطی کا احساس کرانے کے لیے سادھو کا روپ دھارن کر کے آئے تھے بھگوان کرشن نے سوچا ارجن نے اپنے ماتا پتا کو دکھ دے کر اپنے جیون کی سب سے بڑی بھول کی ہے اسے سبق سکھانے کا سمیہ آگیا ہے اس لیے انہوں نے سادھو کا ویش دھارن کیا اور ارجن کے پاس گئے جب کرشن سادھو کے روپ میں ارجن سے ملے تو انہوں نے اسے اس کی ماتا پتا کی ستھیتی کے بارے میں چیتاونی دی انہوں نے ارجن سے کہا جو ماتا پتا کو چھوڑتا ہے وہ جیون میں کبھی سچا سکھ نہیں پاسکتا تیرا دھن تجھے کبھی شانتی نہیں دے گا اگر تو اب بھی اپنے ماتا پتا کی چنتہ نہیں کرے گا تو وہ سمیہ دور نہیں جب تو سب کچھ کھو دے گا لیکن ارجن نے ان کی باتوں کو نظر انداز کر دیا اور اپنی دولت اور شہرت میں کھویا رہا اسے نہیں پتا تھا کہ اس کی یہی لاپرواہی اس کے ماتا پتا کو موت کے کگار پر لے آئی تھی کرشن نے دیکھا کہ ارجن اب بھی اپنی غلطی نہیں سمجھ رہا ہے اسی لیے انہوں نے اسے سبق سکھانے کا نرنے لیا ارجن اپنی سفلتا کے شکھر پر تھا اس کے پاس دولت شہرت اور بڑی بڑی پارٹیوں میں شامل ہونے کا موقع تھا وہ اب پوری طرح سے اپنی چمک دھمک بھری زندگی میں کھو چکا تھا اسے شیوپور اور وہاں رہنے والے اپنے ماتا پتا کی کوئی یاد نہیں رہی جب سادھو نے اسے چیتاونی دی تھی تب بھی ارجن نے اس کی باتوں کو گمبھیرتا سے نہیں لیا تھا اس نے اپنے ماتا پتا کے پرتی جو لاپرواہی دکھائی اس کے پرنام سوروپ بھگوان کرشن نے اسے سکھانے کا نرنے لیا کہ جیون کی سچی سمپتی کیا ہوتی ہے مہینوں بعد اچانک ارجن کی کمپنی میں سمسیائیں آنے لگی پہلے اس کے سب سے بھروسے مند ساجیداروں نے اسے دھوکھا دینا شروع کیا اس کے ویعاپار میں گھاٹا ہونے لگا اور دھیرے دھیرے اس کی کمپنی دیوالیاں ہونے کے کگار پر آ گئی ارجن کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے اس کے ایک کے بعد ایک پروجیکٹ سوپھل ہو رہے تھے اور اس کے ساتھ کام کرنے والے لوگ اس سے دور ہوتے جا رہے تھے جو لوگ کبھی اس کے امیر دوستوں کی طرح اس کے ساتھ رہتے تھے وہ اب اسے نظر انداز کرنے لگے تھے ارجن نے اپنے پرانے سمپرکوں سے مدد مانگنے کی کوشش کی لیکن کسی نے اس کی مدد نہیں کی اب وہاں اکیلا رہ گیا تھا اسے دھیرے دھیرے سمجھ میں آنے لگا کہ سادھو کی چیتاونی سچ تھی بھگوان کرشن نے جو کہا تھا وہ اس کے جیون میں گھٹت ہو رہا تھا اسی دوران ارجن کے جیون میں ایک اور بڑی عبدہ آئی اسے ایک دن گانف سے خبر ملی کہ اس کے ماتا پتہ اب اس دنیا میں نہیں ہے اس کے ماتا پتہ کی موت کی خبر ارجن کے لیے بجلی گرنے جیسی تھی وہ اندر سے ٹوٹ گیا اسے اپنے ماتا پتہ سے ملنے کا افسر تک نہیں ملا تھا اور وہ اس بات سے بہت گہرے پچھتاوے میں ڈوب گیا کہ اس نے اپنی سفلتا کے نشے میں انہیں بھولا دیا تھا ارجن کو یہ خبر بھی ملی کہ شاملال اور سمترہ کو ان کے انتم سمی میں گانو کے مندر کے باہر بھکشا مانگنی پڑی تھی ان کی خراب حالت نے انہیں اس استھیتی میں لا دیا تھا اور ارجن کی لاپرواہی اور اندیکھی نے انہیں اتنی تکلیفیں دی تھی ان کی بیماری کا علاج بھی نہیں ہو پایا اور انتتہ وہ بری استھیتی میں دنیا چھوڑ گئے ارجن اب پوری طرح سے ٹوٹ چکا تھا اسے محسوس ہوا کہ اس نے اپنے ماتا پتہ کے پرتی کتنی بڑی غلطی کی تھی ان کے دکھوں اور تکلیفوں کا کارن وہی تھا اسے اب اس بات کا گہرا پشا تاپ ہو رہا تھا کہ اس نے اپنی سفلتا اور دولت کے پیچھے اپنے ماتا پتہ کو اندیکھا کیا اور ان کے ساتھ آخری وقت میں نہیں رہ پایا ارجن جب پوری طرح سے نراش اور اکیلا ہو گیا تھا تب ہی وہ سادھو پھر سے اس کے سامنے پرکٹ ہوا سادھو نے اب ایک کڑی آواز میں کہا میں نے تمہیں پہلے ہی چیتاونی دی تھی ارجن ماتا پتہ کا دکھ بھگوان کے آشیرواد کو بھی چھین لیتا ہے تم نے انہیں دکھی کیا اور اس کے پر نام سوروپ تم نے اپنا سب کچھ کھو دیا تمہارے پاس دولت تھی لیکن وہ دولت تمہیں سچا سکھ نہیں دے سکی ارجن نے اپنی آنکھوں میں آنسو بھر کر کہا مجھے ماف کر دو مہاراج میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے میں اپنے ماتا پتہ کی سیوہ نہیں کر سکا اور اب میں ان کے بنا اس دنیا میں اکیلا ہوں سادھو جو کی واسطہ میں بھاگوان کرشن تھے نے گمبھیرتہ سے کہا تمہاری غلطی بہت بڑی ہے ارجن ماتا پتہ کا اپمان کرنے والا جیون میں کبھی سچی شانتی اور سمردھی نہیں پاسکتا لیکن بھاگوان کرشن ہمیشہ اس ویقتی کو دوسرا موقع دیتے ہیں جو سچے دل سے پششا تاب کرتا ہے ارجن نے ہاتھ چوڑ کر کہا میں اپنے کیے پر سچے دل سے پچتا رہا ہوں مجھے بتائیے میں اب کیا کر سکتا ہوں سادھو کا روپ اچانک بدلنے لگا اور ان کے ستھان پر بھاگوان کرشن کا دیوی روپ پرکٹ ہوا ارجن نے یہ دیکھ کر آششریہ میں آ کر ان کے چرنوں میں گرتے ہوئے کہا پربو آپ سادھو کے روپ میں مجھے مارک درشن دینے آئے تھے بھاگوان کرشن نے ارجن کو اٹھایا اور کہا ہاں ارجن میں نے تمہیں صحیح راستہ دکھانے کے لیے سادھو کا روپ دھارن کیا تھا جو ویکتی اپنے ماتا پتہ کو دکھ دیتا ہے وہ جیون میں کبھی سچی سفلتہ اور شانتی نہیں پاسکتا لیکن تم نے سچے دل سے اپنی غلطی کا احساس کیا ہے اس لیے میں تمہیں ایک اور موقع دے رہا ہوں بھاگوان کرشن نے ارجن کو آشیرواد دیا اور کہا اب تمہیں اپنے ماتا پتہ کے نام پر سیوہ کرنی ہوگی تمہیں شیوپور گاؤں میں ان کی یاد میں لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کرنا ہوگا یہی تمہارے جیون کی نئی شروعات ہوگی ارجن نے بھاگوان کرشن کے سامنے وچن دیا کہ وہ اپنے ماتا پتہ کے نام پر غریبوں کی سیوہ کرے گا اور شیوپور گاؤں میں ایک سکول اور اسپتال بنوائے گا تاکہ اور کسی کو اس کے ماتا پتہ کی طرح کشت نہ اٹھانا پڑے بھاگوان کرشن کے آشیرواد سے ارجن کی زندگی پھر سے پٹری پر آنے لگی اس نے اپنے ماتا پتہ کے سمان میں شیوپور گاؤں میں کئی سماج سیوہ کے کارے شروع کیے اس نے گاؤں میں غریب بچوں کے لیے ایک بڑا سکول بنوائے اور ایک اسپتال کی ستھاپنا کی جہاں غریبوں کا مفت میں علاج ہو سکے ارجن اب پوری طرح سے بدل چکا تھا اس نے اپنی دولت اور سفلتا کا اپیوگ اب اچھے کاموں کے لیے کرنا شروع کر دیا ارجن نے اپنی شیش زندگی اپنے ماتا پتہ کی یاد میں سمرپت کر دی اور ان کے نام کا سمان کرتے ہوئے لوگوں کی سیوہ کی وہ جان چکا تھا کہ سچی دولت ماتا پتہ کا آشیرواد اور ان کے ساتھ بتایا ہوا سمیہ ہوتا ہے کہانی کا انت اس سکھاون کے ساتھ ہوتا ہے کہ جیون میں ماں باپ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہوتا ان کا دکھ کسی بھی انسان کے جیون کو برباد کر سکتا ہے اور ان کا آشیرواد جیون کی سب سے بڑی دولت ہوتی ہے بھگوان کرشن نے ارجن کو سکھایا کہ ماتا پتہ کی سیوہ ہی سچی سیوہ ہوتی ہے اور وہی جیون کو دھنے بناتی ہے جب بھی ہم جیون کی کٹھنائیوں سے گزرتے ہیں ایک بات ہمیشہ ہمیں سکھائی جاتی ہے ماں باپ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہوتا ماتا پتہ ہمارے پہلے گروہ ہوتے ہیں جو بنا کسی سوارتھ کے ہمیں ہر قدم پر مارک درشن دیتے ہیں ان کی بھومی کاکیول جنم دینے تک سیمت نہیں ہوتی بلکہ وہ ہمیں جیون کے ہر پڑاو پر سنبھالتے ہیں جو کچھ بھی ہم آج ہیں اس میں ہمارے ماتا پتہ کا بہت بڑا یوگدان ہے آج کے تیزی سے بدلتے جیون میں ہم اکثر اپنے ماتا پتہ کو نظر انداز کر دیتے ہیں ہم یہ سوچنے لگتے ہیں کہ وہ پرانے وچاروں کے ہیں ان کی باتیں سمیہ کے ساتھ بے مانی ہو گئی ہیں لیکن سچائی اس سے بلکل الگ ہے جس پرکار ایک پیڑ کی جڑیں اس کی ستھرتا کا آدھار ہوتی ہیں اسی پرکار ماتا پتہ ہمارے جیون کے آدھار ہوتے ہیں یدی ہم ان کی اپیکشہ کریں گے تو ہمارے جیون کی ستھرتا بھی کمزور ہو جائے گی اکثر چھاتروں کے جیون میں پریقشہ کا دباو کریئر کا تناو اور بھوشش کی انشتتہ ہوتی ہے ایسے سمیہ میں ماتا پتہ کا آشیرواد اور ان کا سنیح مانسک سنتولن بنائے رکھنے میں مددگار ہوتا ہے جب چھاتر اپنے ماتا پتہ کا سممان کرتے ہیں ان سے سلاح لیتے ہیں تو وہ جیون میں کٹھنائیوں کا سامنا ادھک آتم وشواس کے ساتھ کر پاتے ہیں ماتا پتہ کا مارک درشن انہیں مانسک شکتی اور دھہریا دیتا ہے کئی بار ہم انجانے میں ماتا پتہ کو دکھ پہنچا دیتے ہیں ان کی بھاوناؤں کو سمجھنے میں اسمرت ہوتے ہیں اور یہی غلطی ہمارے جیون کے لیے بھاری پڑ سکتی ہے جو ویقتی اپنے ماتا پتہ کا آدھر نہیں کرتا وہ جیون میں کبھی سچی سفلتہ پرابط نہیں کر سکتا دھندولت شہرت سب کچھ ہونے کے بعد بھی یدی ماتا پتہ کا آشیرواد نہیں ہے تو جیون کا اصلی آنند چھن جاتا ہے آج کل کی دنیا میں کئی لوگ سفلتہ کے پیچھے بھاگتے ہیں لیکن وہ بھول جاتے ہیں کہ سچی سفلتہ ماتا پتہ کے آشیرواد کے بینا آدھوری ہے ایک بیٹا یا بیٹی چاہے جتنی بھی اونچائی پر پہنچ جائے اگر ان کے ماتا پتہ ان کے ساتھ نہیں ہیں تو ان کی سفلتہ کھوکلی ہوتی ہے اکثر لوگ تب جاگتے ہیں جب بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے ماتا پتہ کے ساتھ بتائے ہوئے سمیے کو وہ یاد کرتے ہیں لیکن تب تک وہ ان کے ساتھ نہیں ہوتے ایسے میں کیول پچتاوہ رہ جاتا ہے یہ پچتاوہ انسان کی آتما کو اندر سے کمزور کر دیتا ہے اسی لیے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ماتا پتہ کے ساتھ سمیے بتانا اور انہیں خوش رکھنا ہماری پراتھ مکتہ ہونی چاہیے ماتا پتہ کی دعائیں ہمیں ہر قدم پر شکتی اور ساحس پردان کرتی ہیں چاہے جیون میں کتنی بھی مشکلیں کیوں نہ آئیں جب ہمیں ماتا پتہ کا سمرتھن اور ان کی دعائیں ملتی ہیں تو کوئی بھی بادہ ہمیں روک نہیں سکتی جو ویکتی اپنے ماتا پتہ کی سیوہ کرتا ہے اسے جیون میں کبھی اسفلتہ کا سامنا نہیں کرنا پڑتا ماتا پتہ کی سیوہ اور ان کا سمان جیون کی سب سے بڑی پونجی ہے ہمیں اس پونجی کو سنجھو کر رکھنا چاہیے کیونکہ یہی ہمیں جیون کے ہر کٹھن موڑ پر سفلتہ کی راہ دکھاتی ہے سمائے بہت تیزی سے بیٹھتا ہے اور ایک دن ایسا آتا ہے جب ہمارے پاس پچتاوے کے سیوہ کچھ نہیں بچتا اس لیے ہمیں ہر دن اپنے ماتا پتہ کے لیے تھوڑا سمائے نکالنا چاہیے بھگوان کرشن کو جیون کے ہر پہلو کا جھانتا مانا جاتا ہے چاہے وہ گیتہ میں ارجن کو دی گئی شکشہ ہو یا ان کے بال جیون کے مدھر لی لائیں بھگوان کرشن نے ہر سمائے یہ سندیش دیا ہے کہ جیون کا اصلی آنند تب ہی ملتا ہے جب ہم اپنے کرتویوں کا پالن کرتے ہوئے سچے دل سے اپنے بڑوں کا سممان کرتے ہیں انہوں نے سدیو یہ سکھایا کہ ماتا پتہ کا سممان اور سیوہ ہمارے جیون کا سب سے بڑا دھرم ہے اور اس میں کوئی سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے بھگوان کرشن کے جیون میں یہ ساف دکھائی دیتا ہے کہ انہوں نے ماتا پتہ کے پرتی اپار پریم اور سممان دکھایا جب انہوں نے وسودیو اور دیوکی کے پتر کے روپ میں جن ملیا تب بھی انہوں نے اپنے ماتا پتہ کو ہر سنکٹ سے اُبارا ان کے جیون کا ہر کاریا یہ سکھاتا ہے کہ جو اپنے ماتا پتہ کا سممان کرتا ہے وہی سچے روپ میں ایشور کے نکٹ ہوتا ہے بھگوان کرشن نے نہ کیول اپنے ماتا پتہ کا سممان کیا بلکہ ان سبھی کا بھی جنہوں نے انہیں جیون میں مارگ درشن دیا چاہے وہ یشودہ ماں ہوں جنہوں نے انہیں پیار سے پالا یا ان کے گرو ساندھی پنی کرشن نے سدیو اپنے بڑوں کا سممان کیا ان کا جیون یہ سندیش دیتا ہے کہ سچی بھگتی اور سفلتہ انہی کو ملتی ہے جو اپنے ماتا پتہ اور گروہوں کا آدھر کرتے ہیں یاد رکھیں اگر جیون میں ماتا پتہ کا آشیرواد آپ کے ساتھ ہے تو سنسار کی کوئی بھی طاقت آپ کو گرا نہیں سکتی آپ کی سفلتہ میں چار چاند لگانے کا کام ماں باپ کی دعائیں ہی کرتی ہے یہ سندیش بھگوان کرشن کے جیون کی ان شکشاؤں میں سے ہے جو آج بھی پراسنگک ہے یدی آپ کو ایسی اور پریرنہ دائک کہانیاں اور کرشن سے جڑی شکشائیں سننی ہے تو میرے چینل اجائے ہندی کہانیاں سے جڑے رہیں اس چینل پر آپ کو کرشن سے جڑی گہن بھاونات مک اور پریرنہ دائک کہانیاں سننے کو ملیں گی جو آپ کے جیون میں سکاراتمک بدلاو لانے کے لیے پریرت کریں گی دھنیواد جائے شری رادے کرشن